نبی علیہ السلام کے ماں باپ اہل فترت تھے اور قرآن کا یہ ڈیفنیٹ رول ہے ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کریں نبی علیہ السلام کے ماں باپ کے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جس کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنا تھا قرآن میں موجود ہے ہم نے تمہیں اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے باوجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تو نبی علیہ السلام کے والد تو آپ کی پیدایے سے پہلے فوت ہوگی 18 سال کی عمر میں کہ میں نے اس روایات کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا غلط ترجمہ کیا ہے کوئی یہ انتہا نہ کر سکے تو میں آپ کی خدمت میں مسلم میں اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ مسلم ہے مسلم صحیح ہے مسلم اب شریف ہے آپ ادماج ہے مجھے نہیں معلوم جس کتاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی خسال میں ان کی آداب میں ان کی شخصیت میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ ان میں اتنی بڑی خامی تھی بلا وجہ بے گناہ لوگوں کو گانیاں دیتے تھے تو یہ کتاب نہ صحیح ہو سکتی ہے نہ شریف ہو سکتی ہے نہ مسلم ہو سکتی ہے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو بیمار کافر بدماش نام رکھ دے صحیح مسلم شریف کے بجائے بیمار کافر بدماش نام رکھ دے بہرحال انہوں نے نام جو اٹھا رکھ دیا ایسا کتاب جو اس نے پورا ایک باب نکال دیا اور اسی کتاب میں ایک باب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامین نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ مشرک دے اور اسی کتاب مسلم میں ایک باب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد ماجدہ حضرت آمنہ بنت وحب سلام اللہ علیہ وہ جو ہیں میں ان کفر کو نقل کرتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں آپ بھی استغفار کریں ایسے کفیات سننے کو کہ انہوں نے ایک باب مسلم نے رکھا ہے یہاں پہ کہ ان کی والدہ بھی تو ایسے کتاب کو جو اس کتاب پہ ایمان رکھتا ہے اس کی تصدیب کرتا ہے یہ تو کتاب توہین رسول رسالت ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ عمری علماء سے کہتا ہوں کہ آئیے مناظرہ رکھتے ہیں اگر میں نے دوبارہ شبہائے پشاور کو دوبارہ سے نہ لکھوایا تو میرا نام حسن اللہ ہری نہیں ہے بس آپ اتنا مرد بن جائیں عمری علماء آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہیں جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہیں آپ آئیں میرے سے مناظرہ کریں بشرت کہ ایک مناظرہ نہیں ہے کیونکہ ایک مناظرہ سے شبہائے پشاور نہیں لکھی جاتی کم از کم دس پندرہ مناظرہ رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے بیزن اللہ تبارک و تعالی برحال کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے صحیح ہے بھلے مسلمیں بھلے بولے ہاں بیمارے کافرے برنماش صحیح ہے مسلم شریف یہ لکھی گئی ہے مسلم ابن حجاج کی ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان کی اور چپی ہوئی ہے یہ کتاب نعمانی نعمانی کتاب خانہ الحق سٹریٹ اردو بازار لاہور کس سال میں چپی ہے اگز دوہزار چار میں مطبعہ آلی آصف پرنٹرز لاہور اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھئے کہ صفحہ نمبر دو سو پندرہ میں اسی کتاب اسی باب کو میں نے جو عربی سے آپ کو پڑھ کے سنایا اب اردو زبان میں مسلم نیکی سلوک اور عدب کے مسائل اچھا ہے اچھی بات ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سب جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے سب کی ہے سب میرے عزیز ناظرین سب 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 اس کا مطلب ہے گالی دینا برے الفاظ کسی کے متعلق استفادہ کرنا سب اردو زبان میں اگر آپ اس کا دقیق اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ایک ہی لفظ ہے گالی دینا اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی ہے اور ان کو بدعا دی ہے وَلَيْسَهُوَ اَهْلَ لِدْعَلِقِ اور وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے اس کے لئے باعث ہے پاکی وہ عجر رحمت ہوگی ترجمہ میں خیانت دیکھا اللہ محوحید الزمان ترجمہ کیا ہے تو اس نے خیانت کیا مطالب اس نے چھپائے ہیں چوری کیا ہیں باب کیا تھا لعنت کی ہے سب کی ہے بدعا دی ہے اس نے کیا کہ جس پر باب جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نت اس میں صرف لعنت نہیں ہے اس میں سب بھی ہے سب یعنی گالی دینا وہ بھی ہے اور بدعا بھی ہے تو آپ نے ان کو پوری باپ کا اس باپ کے انوان کا آپ نے آدھا حصہ تو ہڑپ لیا کیونکہ اس میں کفرامیز کلمات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ عمری علماء کا ایک سٹریٹیجی ہے میرے مؤسس ناظرین اس کو یاد رکھیں عمری جو مذہب ہے اس کا دفاع کرنا اس کی پریچنگ کرنا اس کی تبلیغ کرنا اس کو جسٹیفائی کرنا یہ صرف دو صورتوں میں ممکن ہیں دو ہتھیار ہیں ان کے پاس ایک ہتھیار ہے جود بولنا دوزہ ہتھیار ہے